ملک میں حالات اس وقت انتہائی دگرگوں اور پریشان کونے کام پاکستانی محبے وطن پاکستانی ان حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہے امپورٹڈ حکومت جو امریکہ سے امپورٹ کی گئی ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کسی طرح آزادی مارچ کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر نہ نکلنے دیا جائے ان کا جمہوری حق بھی چھین لیا جائے جس حق کا یہ خود اپنے لیے مطالبہ کرتے تھے وہ حق یہ دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں امران خان کے دور میں تقریباً اب تک یہ پانچ مارچ کر چکے ہیں جس میں حمزہ اور مریم نے ایک لانگ مارچ کیا دو مولانا فضل و رمان نے کیے اور ایک زرداری نے کیا اور پھر ایک دفعہ ملک کے بھی ان سب نے کیا وہ حکومت نے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی مولانا تو چلے تھے سندھ سے اور پورا ملک گھومتے گھماتے یہاں سے پنجاب سے ہو کے وہ اسلام آباد تشریف لے گئے تھے مرضی سے بیٹھے رہے پھر بقول ان کے یا ان کے دوستوں کے کوئی وعد وعید لے کے وہ وہاں سے واپس گئے وہ ان سے وعدیں کیا ہوئے تھے آج تک پردہ غیب میں ہیں بتایا نہیں گیا کیا بادیں ہوئے تھے کن کی بنیاد پہ مولانا واپس گئے اس کے بعد بلاور زرداری کچھ سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے کچھ دن گھومتے گھماتے کامپینٹ ٹانگتے ٹنگاتے در اسلام آباد دو چار دن کر کر آکے اپنا شو وہ بھی واپس چلے گا خیروفی سے کسی نے ان کو روکا نہیں رستے میں کل آٹھی چارج نہیں ہوا کوئی کنٹینر نہیں لگے کوئی شیلنگ وغیرہ نہیں کی گئی لیکن اب یہ سارے اکٹھے ہو کے چودہ جماعتی اتعاد کوئی سولہ جماعتی کہتا ہے کوئی چودہ جماعتی کہتا ہے کوئی دس جماعتی کہتا ہے یہ اتعاد جس کو بڑا دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت کے چیمپین ہیں اور میاں صاحب کو جب پاناما میں نکالا گیا تھا تو وہ جی ٹی روڈ پہ چڑے تھے انہوں نے بھی کچھ دن جو تقریریں فرمائی جو کچھ کیا وہ ساری قوم نے دیکھا تھا ان کو بھی ان کی تو اپنی حکومت تھی اس وقت پنجاب میں اور مرکز میں ان کی حکومت تھی جس حکومت میں وہ لاؤں مارچ کر رہے تھے لیکن پھر بھی کو عوام میں پذیرائی نہیں ملی اچھا ایجنسیوں کی رپورٹوں سے پتہ چل دیتا ہے کہ عوامی پذیرائی ہے یا نہیں ہے اگر نہ ہو تو کوشش کرتی ہیں حکومتیں کے رستہ کھول دیں تاکہ ہمارے سار بدنامی نہ لگے اور اگر رپورٹیں یہ ہوں کہ دنیا بہت نکل رہی ہے تو عوام کا سمندر آئے گا تو پھر حکومتیں رستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں ماں پکڑ دکڑ کی درانے دمکانے کی جو آج تقریباً شروع ہے اور چینلوں پہ چل رہا ہے اتنے سو گڑیاں مگوالی گئیں اتنے سو قیدیوں کی وین مگوالی گئیں سندھ سے اتنے پولس مگوالی گئیں فلان جگہ سے اتنی مگوالی گئیں اور گیس کے شیل مگوالی گئیں ساری خبریں چھوڑی جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ عوام کو درانے دمکانے کے لیے تو میں تم سارے اتیادی لیڈروں سے پی ڈی ایم والوں سے اور امپورٹڈ اکومت سے کہتا ہوں بوزدل نہ بنو اپنے آپ کو تم شیر ہونے کا دعویہ دعویہ کرتے رہے ہو نشان بھی شیر لیے رکھا حالانکہ ہر دفعہ جب بھی موقع آیا بھاگ گیا میدان سے شیر ثابت ایک دفعہ بھی نہیں ہوئے کی درد ثابت ہوئے اب پونے چار سال فوج کے خلاب بیانیہیں بناتے رہے اور اب آکے بیانیہ بدل دیا اب بیانیہ کچھ اور ہے چار سال کچھ بیانیہ اور تھا اتنے کچھ شیر ہو کہاں کہاں تمہارے معاملات سیٹ ہوتے ہیں تو تمہارا بیانیہ بدل جاتا ہے کبھی امریکہ میں سیٹ ہوتے ہیں کبھی کسی اور جگہ سیٹ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی بیانیہ بھی بدل جاتا ہے اور وہ شیر کی ماردار بھی بدل جاتی ہے اور وہ دیکھنے والا ہوتا ہے تو چڑھیا گھر کے شیر سے بھی بتر بنا ہوا ہے بہرحال شیر بنو دلیر بنو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہو اقتدار لینے کے لیے جمہوری کہتے ہو اس لیے کہ عورتوں کو رشتہ نہیں ہے اقتدار ملنے کا اقتدار لینے کے لیے جمہوریت اور جمہوری لوگ ہیں ہم اور فلاں ہیں اور فلوں ہیں اور جب وقت آئے تو تمہاری جمہوریت کا نقشہ ایک دفعہ تو ہم نے دوزار چودہ میں دیکھا جب عمران خان اور تحر القادری صاحب درنہ لے کے آئے تھے تو تحر القادری صاحب کے درنے کو تو یہاں تم نے جو کچھ اس کا حال کیا لاہور میں گولیاں مار کے سو افراد زخمی کیے کچھ چودہ سولہ عورتیں شہید کی ہیں اس کا کیس بھی نہیں چلنے دے رہے لاہور آئی کورٹ میں کیس ہے بتا نہیں رکاوٹ پہ رکاوٹ کئی سال ہو گئے اندازہ لگائیں وہ کیس ابھی تک فیصلے نہیں ہو رہے کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے کاش وہ کیس اگر چلا ہوتا تو آج رانہ سناولاللہ اس طرح دھمکیاں دینے کے بجائے کسی کال کورٹری میں ہوتا اس طرح دناتا نہ اب وہ عوام کو آزادی کے لیے نکلنے والے عوام کو جو یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ملک کسی کا غلام بن کے نہیں رہے گا یہ آزاد ملک ہے اس کی آزاد خرجہ پالیسی ہوگی یہ دوسروں کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا یہ کہنے جا رہے ہیں اب کوئی تلوار لے کے نہیں نکل رہے کم بندوقیں لے کے نہیں نکل رہے خالیات ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں ان کو روکنے کے لیے رانہ سناؤلاللہ صاحب روزانہ دمکی پہ دمکی اور آج تو ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے کارکنوں کا بھی پتا کیا جا رہا ہے کہ پتا کرو یہ کہاں ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جمہوری بنو اگر اس ملک میں چاہتے ہو کہ جمہوریت رہے بلکہ تم جمہوریت تو نہیں چاہتے تھے چاہتے تھے کہ ہماری خاندنی بادشاہتیں رہیں بادشاہتوں کا تو بینٹ بجا دیا خان نے اور خان سے کچھ ہوا یا نہیں ہوا لیکن تمہاری بادشاہتوں کا بینٹ بجا دیا اس نے جو ناقابل تسخیر تھے دو خاندان دونوں کو جلوں میں ڈال کے دکھایا مقدمے چل رہے ہیں اور منترلے سے وہ کام چلا رہے ہیں اپنا بھی تک اور اب جس طرح وہ حکومت میں آئے ہیں وہ تو بچے بچے کو پتا ہے کس طرح آئے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں ان کو امریکہ کے سامنے لیٹنا پڑا وہاں لیٹ گیا ہے یورپ کے سامنے لیٹنا پڑا وہاں لیٹ گیا ہے اور جہاں جہاں لیٹنا پڑا لیٹے ہوئے ہیں لیکن صرف وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس رہے تاکہ ہمارے مقدمات ختم ہو جائیں تو ان سے کہتا ہوں کہ حوصلہ کرو مقدمات تو عدالتوں میں ہیں حوصلہ کرو اور جو لوگ نکل رہے ہیں انہیں آزادی کے ساتھ اپنا جمہوری حق استعمال کرنے دو آئین پاکستان کے مطابق ہر شہری کا احتجاج کرنے پور امن احتجاج کرنے کا حق ہے اس پور امن احتجاج کے حق کو مت چھینو اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار حکمران ہوں گے اور خاص کر کہ رانہ صلی اللہ جیسے جو دھمکیاں دے رہے ہیں اگر نقصان ہوا کسی جان کا نقصان ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے کل بگتنا پڑے گا ابھی تو پہلے مقدمات بھی آپ کے موجود ہیں ناجائز پکڑ دکڑ محبے وطن صافیوں کی پکڑ دکڑ وہ جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کئی سالوں سے جدو جہود کر رہے تھے جن کو شاباش مل رہی تھی جن کو قوم بھی سنتی تھی خوش ہوتی تھی کہ یہ محبے وطن صافی ہیں اور جو انڈین ایجینٹ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں جو فارن فنڈنگ کے مطابق چل رہے ہیں جو ان کی بولی بولتے ہیں وہ آج کل بہت سیٹ ہیں آپ سے امپورٹڈ اکمرانوں سے اور آپ ان سے ان کے چینلوں کو اشتہارات بھی عربوں کے ملنے شروع ہو گئے ہیں ان پر اشتہارات چل رہے ہیں ان کو مراعات ان کو سولتیں اور وہ لادلے ہیں اس وقت اور جو محبے وطن صافی تھے وہ اس وقت آپ کی نظروں میں جو مقدمات قائم کر رہے ہیں آپ وہ آپ کے مطابق ماذا اللہ کوئی فسادی ہیں یا ریاست مخالف ہیں یا محبے وطن نہیں ہیں تو ان اپنی اداعوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی آپ حالات جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں آپ آزادی مارچ والوں کو نکلنے دیں دنیا کو پتہ تو چلے کہ یہ قوم آزادی چاہتی ہے آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کو بات کرنے کی آپ بتائیں کہ قوم چاہتی کیا ہے لیکن اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اس غلامی سے نہیں نکلیں گے اس کے لیے قوم کو آپ آپ کو قوم کو کے خلاف ایکشن بھی کرنا پڑے تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ تشدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ جمہوری حق چھیننے کے لیے بھی لوگوں کا تیار ہیں تو اس پہ آپ غور فرمالیں یہ کل آپ کے گلے پڑے گا سارا کچھ اس سے کبھی قوم کا ملک کا وطن کا عوام کا بھلا نہیں ہوگا بھلا اسی میں ہے آپ نے اپنا حق استعمال کیا جب آپ کی باری تھی ہے بچ دوسروں کی باری ہے ان کو اپنا حق استعمال کرنے دیں آزادی اظہار رائے کا حق ان کو دیں وہ آواز جو اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں ہاں اگر کوئی قانون میں آتھ لے گا اس کا رستہ روکنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آزادی کے لیے نکل رہے ہیں ان میں سے کوئی انشاءاللہ قانون آتھ میں نہیں لے گا آپ حوصلہ رکھیں ایسے خام خواہ ساری قوم کو دشمنوں کی صرف میں کھڑا نہ کریں یہ سب محبہ وطن ہیں یہ اپنے ملک کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے